شاکت تھانوی کی کتاب دنیا تبسم سے اختباس بیگم نے گھوڑے سے شہ دیتے ہوئے کہا اب بچائیے اپنے وزیر آزم کو پڑوس کے مکان سے ہارمونیم کے خلقے سروں میں لپٹی ہوئی نہایت باریک آواز آئی جی ارہا لے دولے ہو اور ہم بسات کی طرف سے خالی و ذہن ہو کر لگے جھومنے ایک تو موسیقی سے پیدائشی ذوق ہے دوسرے اس وقت محول بھی کچھ ایسا تھا کہ شترنچ بلکل بے تکی معلوم ہو رہی تھی اور ہماری بدمذاقی کا روشن ثبوت پیش کر رہی تھی آسمان پر گھٹائیں میں خانے کھول رہی تھی ہوا کے سرد چھونکے بادہ دلب بنے ہوئے تھے حد نظر تک صرف کے درخ جھوم جھوم کے گا رہے تھے اور رہی صحیح جو کسر تھی وہ اب نغمینے پوری کر دی تھی اور ایک ہم تھے کہ شترنچ سے شوق فرما رہے تھے اس سے بڑھ کر بدمذاقی بلکہ بتتمیزی اور کیا ہو سکتی تھی بیگم نے ہمارا مو دیکھتے ہوئے پھر کہا ارے یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب بچائیے نا اپنے وزیر آزم کو ادھر پھر سے آواز آئی اور اسی طرح ہارمونیم کے دل میں پیوست ہو جانے والے سوروں کے ساتھ ہم اس وقت واقعی کھوکے رہ گئے تھے اور یہ غور کر رہے تھے کہ گانے والی جس کی آواز میں اتنا سہر ہے خود کیا ہوگی اس کی اس تمیزداری اور خوش سلیفقی پر دل سے داد دینے کو دل جہا تھا اس نے ان رنگین فضاؤں کا نہایت مناسب طریقے پر خیر مقتن کیا تھا اور اسی کے ساتھ اپنی اس شہطرنج بازی پر غصہ آ رہا تھا مختصرا یہ کہ اس وقت ہم خدا جانے کہا تھے کہ بیگم نے پھر ہم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا آخر آپ کہاں ہیں چلیے نا آپ کو ہی چال ہم نے کہا کیا پڑوس میں کوئی مکان میں کرائے دار آ گیا ہے اب تو بیگم نے بھی شہطرنج کی طرف سے اپنی تمام توجہ ہٹا کر ہماری طرف مبزول کر دی اور زہریلے تنس کے ساتھ کہا یہ کہیے کہ آپ اس وقت گانا سن رہے ہیں ہماری حماقت ملائزہ فرمائیے کہ ہم سچ کہنے لگے بھئی واقعی خوب گا رہی ہے آواز میں درد بھی ہے اور عجیب لچک ہے بیگم نے تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے کہا اے تو پھر وہیں تشریف لے جائیے نا تاکہ اس کو بھی تو اپنی آواز کی داد مل سکے ہم نے واقعی کی سنجیدگی کو سمجھے بغیر کہا مگر یہ ہیں کون بیگم نے غصے میں بسات اور مہرے منتشر کرتے ہوئے کہا میں کیا جانوں آپ ہی تحقیقات کر لیجئے اب ہم سمجھے کہ ہم اپنی سادگی میں بیگم کو کس حد تک برہم کر چکے تھے اور اگر اب بھی ہم سیاسی نا اہلی کا ثبوت دیتے رہے تو یہی معمولی سی بات انتہائی نزاکت اختیار کر لے گی لہٰذا ہم نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں یہ غور کر رہا تھا کہ اگر آپ گانے کی کوشش کریں تو آپ کی آواز نہایت موضوع ثابت ہوگی خصوصا ہارمونیم سے آپ کی آواز کو بہت منازبت ہے یہ بیچاری تو معلوم نہیں گا رہی ہے یا رو رہی ہے بیگم نے فخر آمیز کسر نفسی کے ساتھ کہا اب لگے مجھے بنانے ابھی تو اس کے سوز کی تعریف ہو رہی تھی ابھی وہ گانا رونا بھی ہو گیا اب نے اپنی ترکیب کو کامیاب دیکھتے ہوئے کہا بھئی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں واقعی آپ گانا سیکھنے اور گانا گانے کے لیے بہت شاندار چیز ہیں بیگم بیچاری آخر تھی نا عورت آ گئی شہرانہ چال میں اور اپنی آنکھوں میں اپنے اس قدردان شہر کے لیے محبت یا خزانے بھر کر ذرا شرما کر بولی کیا آپ سے اچھی ہے میری آواز آپ جس وقت شیر پڑھتے ہیں میں رشک کرتی ہوں ہم نے کہا اجی لاحول والا قوت اب تھوڑی دیر میں آپ ٹائگر کے بھونکنے میں بھی زمزمیں ثابت کر دیں گی البتہ جب آپ شہادت نامہ پڑتی ہیں تو مجھے بے ساختہ رونہ آ جاتا ہے اور چیخ چیخ کر رونے کا دل جاتا ہے بیگم نے کہا تو گانا آخر میں کس سے سیکھوں ان پڑوسن کو گانا سکھانے کے لیے ایک بنگا لی آتا ہے یہ خود بھی بنگا لن ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لڑکی ہی سی ہے اور گانا اس طرح سیکھتی ہے جس طرح ہمارے آکے بچے لکھنا پڑنا سیکھتے ہیں مطلب میں تو اس بنگالی سے خپائی گانا سیکھنے سے رہی ہم نے کہا نہیں نہیں آپ بنگالی سے کیوں سیکھیں گی آپ تو انہی صاحب زادی سے رسم بڑھائیے اور اس کے بعد انہی سے مشک کیجئے اگر آپ کو چل نکلیں تو پھر کوئی اور انتظام کر دیا جائے گا بیگم اس صورت پر راضی ہو گئیں اور ادھر ہم کو بھی اتمنان ہو گیا کہ اول تو جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ اس وقت نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دور ہو گیا دوسرے اس فہر موسیقی سے محسور ہونے کے لئے مستقل انتظام بھی ہو گیا ورنہ آج ہی ہم کو یہ مکان چھوڑنا پڑتا اور پھر بیگم صاحبہ ہم کو کہیں ایسی جگہ رکھتی جہاں دور دور تک موسیقی یا لطافت کا اندیشہ نہ ہوتا تاکہ ان کا یہ من چلا شہر اس قسم کی آفات سے محفوظ رہتا مگر اب ایک مسئبت یہ تھی کہ ہم کو گویا آج کے دن سے لے کر مرتے دمتا کے سلسلے میں جھوٹ بولنا تھا اور جھوٹ بھی کہہ رہا نہیں بلکہ دورا یعنی اول تو یہ کہنا تھا کہ بنگالی لڑکی اچھا نہیں گاتی اور اس کی آواز نہائی خراب ہے اور دوسرے یہ ہے کہ بیگم کو اس بات کا یقین دلانا تھا کہ وہ واقعی بہت امدہ گاتی ہیں اور ان کی آواز صرف موسیقی کے لئے بنی ہے حالانکہ ان بیچاری کی سرگم پاش آواز صرف بچوں کو ڈاٹنے کے لئے مناسب تھی اور اسی مناظبت سے شہر کے ہر خلاف مرضی بات پر مسلسل اور دھواندھار تقریر کے لئے نہایت موضوع تھی بلکہ ہم تو ان کی تقاریر سنتے سنتے اب اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر یہ عورت ہو کر ہماری بیوی نہ ہوتی تو ہندوستان کی لیڈر ورنہ پولس کی ڈپٹری سپریٹنڈنٹ ضرور ہوتی اور اب بھی ان میں اس کی صلاحیت تو بہرل موجود ہے کہ وہ شہروں کو ڈاٹ پھٹکار کر رکھنے میں تمام ہندوستان کی بیویوں کی نمائندگی کر سکتی ہیں بیگم کے تعلقات اپنی بہن ہمسائی سے ادھر بڑھ رہے تھے اور ادھر ہم نہایت خاموشی کے ساتھ ان آوازوں پر مر مٹنے میں مصروف تھے جو فضا میں گونچ کر واقعی زمزمیں برسا دیا کرتی تھی بھئی غزب کی آواز تھی اور پھر موسیقی میں مہارت وہ بھی قیامت ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ مست ہو کر کوئی تان لیتی تھی کہ اس وقت زمین اور آسمان کو جھما دے گی ہم نے محض گانا سننے کے لیے انتظام کیا تھا کہ مقررہ وقت پر اغبار یا کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ بیگم ہم کو دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ ہم مہبے متعالہ ہیں مگر دراصل ہم اس وقت آنکھوں سے نہیں بلکہ کانوں سے کام لے رہے ہوتے تھے ان آقات میں ہمارا گھر پہ رہنا البتہ ممکن نہ تھا جب بیگم اپنے نئے ہارمونیم پر تانسین کی روح کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی تھی اس وقت ہم دانسلہ کہیں ٹل جاتے تھے ورنہ فن موسیقی کی یہ ضبو حالی اور نغمے کی یہ درگت ہم سے نہ دیکھی جاتی اس میں شک نہیں کہ اب ہم پھر زیاسی غلطی کر رہے تھے کہ بیگم کے مشاغل موسیقی سے اس خضر گریزان تھے ورنہ ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی برابر حوصلہ افضائی کرتے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہماری ان کیفیات کا اندازہ نہ کر سکتی جو ہم پڑو سنگ کا گانا سن کر ہم پر تاری ہو جائے کرتی تھی ایک دن ہم بدستور متعلے میں مصروف تھے یعنی سامنے کھلا ہوا اغبار رکھا تھا اور دراصل ہم گانا سن رہے تھے اس قدر کافرانہ انداز سے وہ گا رہی تھی ناغن سی بل کھائے کمریہ ناغن سی بل کھائے کمریہ کہ واقعی ہم بل کھائے جاتے تھے آج اس کی آواز میں درد کے بجائے شرارت اور شوخی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور یقیناً وہ اپنے ہارمونیم کو آج شرمائے دے رہی تھی ہم اس قدر محف تھے کہ بیگم کے آنے اور قریب بیٹھ جانے کی خبر بھی نہ ہوئی بلکہ انہوں نے شاید کچھ کہا بھی مگر ہم نے ان کی آواز بلکل ایسے سنی جیسے کوئی سوتے میں کچھ سنتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا اور نہ جواب دیتا ہے آخر انہوں نے باواز بلند کہا میں پوچھ رہی ہوں آج دفتر جائیے گا یا نہیں ہم نے چاک کر کہا ہاں وہ آج سر مسود کا انتقال ہو گیا ہے بیگم نے کہا تو کیا دفتر بند ہے آج ہم نے کہا دفتر کیوں بند ہونے لگا بیگم نے کہا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آج دفتر جانا ہے یا نہیں ہم نے سنبھل کر کہا آہ اچھا اچھا چاہ میں سمجھا اخبار کی کوئی تازہ خبر پوچھ رہی ہیں آپ بیگم نے مسکر آ کر کہا یہ کیوں نہ کہیے کہ گانے کی طرف دھیانتا بیگم